موسیقی موسیقی کمپلیٹ ہوا خیریت کے ساتھ جن لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جلدی فائنل وینر کے نام جو ہے وہ آئیں گے اور فائنل وینر کے جو نام ہے جن کو انامی رقم ملنی ہے پورے سیزن میں دس کے دس ٹیسٹ میں جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے موسیقی 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 کو آپ کو پور کرنا تھا اگلا سوال تھا یومنہر کسے کہتے ہیں اور کافی لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ قربانی کا جو دین ہوتا ہے نا دس دلوجہ یعنی اس کو کہتے ہیں قربانی کا دین اس کا مطلب بھی قربانی کا دین ہی ہوتا ہے اگلا سوال تھا قربانی فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں اس کا جواب ہے غلط قربانی فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے اگلا سوال تھا کہ نکاح میں کم سے کم کتنا مہر ہونا چاہیے یعنی کتنا مہر نکاح میں کم سے کم کی مقدار ہونی چاہیے تو اس کا صحیح جواب تھا قریب ساڑھے تیس گرام چاندی یا اس کی برابر رقم ساڑھے تیس گرام چاندی یعنی تیس پوائنٹ سکس ون ایٹ جو آنسر میں لکھا تھا وہ قریب ساڑھے تیس گرام چاندی والا option اس میں صحیح تھا اگلا سوال تھا کہ شریعت میں کتنے سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے اور اس کا صحیح جواب تھا دو سال تک اس کا اگلا سوال تھا کہ اللہ کو کونسی حلال یعنی جائز چیز میں سب سے ادھا ناپسندیدہ ہے یعنی جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ادھا ناپسندیدہ کیا ہے اور اس کا صحیح جواب تھا طلاق اللہ تعالیٰ کو سب سے ادھا ناپسندیدہ ہے اس کے صحیح جواب میں کچھ لوگوں نے جھوٹ لکھا کیونکہ اس کو option میں جھوٹ تھا تو انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ سوال یہ پوچھے گیا ہے کہ کون سی جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو چیز جو ہے نا پسندے تو کچھ نے کہا کہ جھوٹ اللہ کو نا پسندے جبکہ جھوٹ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے اگلا سوال تھا کہ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد کتنی گناہ زیادہ ہے اس کا جواب تھا نو گناہ یعنی جب ایک بچے انسان کا پیدا ہوتا ہے تو نو جنات کے ہوتے ہیں یعنی دنیا کا ان کا جو ریشو چلتا ہے نا وہ آہ پپولیشن کا اس حساب سے چلتا ہے یعنی نو گناہ زیادہ اور اگلا آخری جو اس کا سوال تھا سب سے زیادہ غلط جواب لوگوں نے اسی سوال میں دیا ہے اس میں جو غاموس کی کس چیز کی قسم ہے تو اس کا صحیح جواب ہے کہ قسم کی یعنی قسم کی کیٹیگری ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو جنات کی کیٹیگری آہ لکھے دیا آنسر میں تو غاموس کی اس چیز کی قسم کا نام ہے تو غاموس جو ہے قسم کی قسم کا نام ہے خیر جو دس سوال یہ تھے سبھی لوگوں نے ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کیا فائنل ڈیزلٹ انشاءاللہ جلد آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ نیا سیزن یعنی گیارمہ سیزن جو ہے وہ شروع ہوگا ایک ہی دکت سب سے زیادہ لوگوں نے کری ہے کافی دیکھنے میں آتی جب وہ فائنل ڈیزلٹ نکالا جاتا ہے اور وہ دکت یہ ہے کہ لوگوں سے جو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کون سا ہے اس میں لوگ وہ ٹیسٹ بھر رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں یعنی جو ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے پریزنٹ وہی نمبر ڈالتے ہیں مثال کہ تو ربے بھی دسمہ ٹیسٹ چل رہا ہے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا ٹیسٹ یہ کون سا ہے تو وہ دس نمبر ڈال دیں گے کہ یہ ٹیسٹ دسمہ ہے حالان کہ یہ پوچھا نہیں جاتا کہ یہ ٹیسٹ کون سا ہے یہ پوچھا مہر جاتا ہے کہ آپ کا یہ ٹیسٹ کون سا ہے ہو سکتا ہے کوئی پہلی مرتبہ دے رہا ہو تو اس کے لیے وہ پہلا ٹیسٹ ہے چاہے ٹیسٹ دسماں چل رہا ہو یا پانچماں چل رہا ہو تو وہ ٹیسٹ بھرنا ہوتا ہے جو آپ نے دی ہیں اگر آپ نے بیچ میں کوئی ٹیسٹ نہیں چھوڑا تو تو آپ کنٹینیو وہی نمبر ڈال سکتے ہیں جو ٹیسٹ چل لائے کیونکہ آپ نے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں چھوڑا تو نوہا ہوگا تو آپ کا بھی نوہا ہوگا دسماں ہوگا تو آپ کا بھی دس ماں پانچ ماں ہوگا تو آپ کا بھی پانچ ماں ابھی کچھ لوگوں کے صرف جو ہے وہ پانچ یا چھے انہوں نے ٹیسٹ دیئے لیکن نویں ٹیسٹ میں انہوں نے نمبر نو ڈال رکھا ہے تو اس سے کنفیوزن ہوتی ہے پھر وہ بہت ساری گڑ بڑے ہو جاتی ہیں وینر لسٹ نکالنے میں اور تو اسی طریقے سے آپ اس چیز کے خیال رکھیں جو ٹیسٹ فیل کرنے میں جو پوچھا جاتا ہے ٹیسٹ آپ کا کونسا ہے اگر آپ نے ایک بھی نہیں چھوڑا تو صحیح نمبر ڈالیں اور بیچ میں اگر ایک دو ٹیسٹ چھوڑے ہیں تو ان نمبروں کو مائنس کریں اپنا بتائیں کہ ہمارا پانچ ماں ہے یا چھٹا نہ کہ یہ بتائیں کہ یہ ٹیسٹ کونسا چل رہا ہے تو اس بات کا جو ہے وہ نیکسٹ سیزن میں لوگ خاصا خیال رکھیں باقی انشاءاللہ فائنل وینر جلد آپ کو ویڈیو کی شکل میں اور ریزلٹ کی شکل میں چینل کے اوپر مل جائیں گے مسائلہ شریعت چینل کو سبسکرائب بھی رکھیں اس ویڈیو کو اگلے پانچ ماں سیزن سے پہلے زیادہ تر زیادہ تر لوگوں کو پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کے اندر اسلامی ٹیسٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ جو یہ لوگ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹیسٹ میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی بھی عوام ناس میں سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے یعنی عوام میں سے کوئی بھی اس ٹیسٹ میں حصہ لے سکتا ہے علماء امام عالم دین اس ٹیسٹ میں حصہ نہ لیں کیونکہ یہ عوام کے لیے ہے اسی طرح درس نظامی کے تین سالیوں سے زیادہ پڑھائی کر لینے والے شخص بھی اس میں حصہ نہ لیں اس میں حصہ لینے کا طریقہ کار کیا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے مسائلہ شریعت ویب سائٹ پر یعنی مسائلہ شریعت چینل کی اوفیشل ویب سائٹ پر سٹرڈے سردیوں میں فلال نو بجے شروع ہوتا ہے ہر سٹرڈے نو بجے آپ ٹیسٹ سائٹ پر وزٹ کریں گے smsvrc.com slash test اس ٹیسٹ سائٹ پر آپ کو ٹیسٹ کا پیج مل جائے گا جیسے ہی سٹرڈے ہو رات کے نو بجے ٹیسٹ شروع ہو آپ جو ہے ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں دینے کے لیے کوئی پہلے سے فارمیلٹی نہیں ہے کوئی فارم فل نہیں کرنا بلکہ on the sport test کے وقت ہی آپ کو اپنی ضروری ڈیٹیل ڈالنی ہوگی جس میں آپ کا age آپ کا نام آپ کی city آپ کا موبائل نمبر آپ کا موبائل نمبر as a role number ہوگا یعنی ہر ٹیسٹ میں وہی آپ کا role number ہوگا تو یہ سب ڈیٹیل آپ کو فل کرنی ہے اس میں ضروری ہدایات یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنا موبائل نمبر ڈالیں same digit ہر ٹیسٹ میں ڈالیں اس کو بار بار change نہ کریں تو یہ پہلے ہی decide کر لیں آپ کے کون سا موبائل نمبر آپ کو اس میں ڈالنا ہے پھر ہر ٹیسٹ میں same number ہی ڈالیں کیونکہ پھر ٹیسٹ کا final winner choose کرنے میں اگر آپ کا role number as a mobile number use ہوگا بدل جائے گا تو آپ winner list میں نہیں ہاں پائیں گے اس میں ایک option بھی ہوتا ہے ٹیسٹ میں کہ یہ آپ کا کون سا ٹیسٹ ہے بہت سارے لوگ اس کو خلط کر دیتے ہیں یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کون سا ٹیسٹ ہے اگر یہ آپ کا پہلا ٹیسٹ ہے تو آپ اس کو first اس میں click کریں چاہے ٹیسٹ فیلال چھٹا چل رہا ہو یا آٹھما چل رہا ہو یا دسما چل رہا ہو اگر آپ کے بیچ میں مثال کے طور پر پانچما ٹیسٹ چل رہا ہے اور آپ کے دو ٹیسٹ چھوٹے ہیں تو جب یہ چھٹا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کے لیے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ چوتھا ہوگا تو اس لیے آپ نے اب تک کتنے ٹیسٹ دے دیا اس سیزن کے کون سا ٹیسٹ ہے اور آپ کو موبائل نمبر یہ ٹیسٹ کے ٹائم ہی ہاتھواتھ فیل کریں اور اس کے بعد آپ کو کوشن نظر آئیں گے اس میں آپشنلی ٹک کرنے والے ٹک مارک والے جواب ہوں گے ان کو سبمٹ کریں اور ٹیسٹ کو سبمٹ کرنے کے بعد ہاتھو ہاتھ ویو اسکور پر کلک کر کے اپنا ریزلٹ ہاتھواتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی جیسے ٹیسٹ فنیش ہو وہاں پہ ویو اسکور کے ایک option آئے گا ایک بٹن آئے گا وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹ کی جو پیج ہے یعنی کوشن پیپر ہے وہ کریکٹ سٹڈے رات نو بجے ہی شو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ شو نہیں ہوتا پیج بند رہے گا آپ ایک دو منٹ ٹائم سے پہلے پہنچیں پیج کو ریفریش کرتے رہیں جیسے ہی نو بجیں گے آپ کو کوشن پیپر شو ہو جائے گا اور آپ کے آگے سارے سوال ظاہر ہوں گے اس کے بعد آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں ایک سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ہر ٹیسٹ میں دس کوشن ہوتے ہیں اور ہر کوشن ایک مارک کا ہوتا ہے یعنی آپ ایک سیزن کے اگر ایک ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو دس میں سے نمبر لانے اسی طرح دس ٹیسٹوں میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ کو ٹوٹل سو میں سے نمبر لانے تو سو میں سے جو نمبر لائے جاتے ہیں ان سب میں ہائیسٹ مارکس لانے والے فرس سیگن تھرڈ میل وینر کو فرس سیکن تھرڈ فیمیل وینر کو اینام کی رقم دی جاتی ہے تو اس لیے سارے ٹیسٹوں میں پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ ایک بھی ٹیسٹ میس ہونے سے سیدھے دس مارکس آپ کے لیس ہو جائیں گے اس میں جیتنے کی چانسز کم ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ یہ ساری ڈیٹیل سمجھ گئے ہوں گے زیادہ سیادہ اس کو سنی آوام کو شیئر کریں سبھی سنی حضرات اس ٹیسٹ میں حصہ لیں اور اپنے علم دین کو کنفرم کریں ٹیسٹ کی سائیڈ ہے smsvarsy.com سلیش ٹیسٹ اور آپ ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کی اورشارہ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ سرز کر سکتے ہیں آن لائن اسلامی ٹیسٹ کیسے دیں آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی چینل پر پلیلسٹ بھی موجود ہے اب تک پچھلے ہو گئے ٹیسٹوں کے بارے میں اور ان ٹیسٹوں میں پوچھے گئے کیا کیا سوال تھے اگر آپ وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں تو آن لائن اسلامی ٹیسٹ کی پلیلسٹ کی تمام ویڈیو دیکھیں آپ اس کے اندر پچھلے سیزنوں کے وینر کے نام بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوچھے گئے سوال جواب بھی دیکھ سکتے ہیں